یوکرین کے مسئلے پر اب بریٹین اور روس دونوں دیش آمنے سامنے آ گئے ہیں ایک دوسرے پر زبانی حملے کے علاوہ اب یوت کیلئے للکارنی بھی لگے ہیں بریٹین کے پردھان منتری رشی شنک نے میونک سرکشہ سمیلن کے منچ سے روس کو خلی چروتی دے ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بریٹین یوکرین کو دوگنی سینی مدد مہیا کروائے بور طلب ہے کہ بیتے دنوں زیلسکی کا بیان سامنے آیا تھا کہ اگر انہیں بریٹش مسائلیں مل جاتی ہیں تو وہ ان کی مدد سے کریمیا کو تباہ کر سکتا ہے زیلسکی کے اس بیان پر روس آگ ببولا ہو گیا تھا جواب میں روس نے کہا تھا کہ اگر یوکرین نے بریٹش مسائلوں کا استعمال کریمیا یا روس پر حملہ کرنے میں کیا تو وہ بریٹین کو دھول میں ملا دے گا بریٹین کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دشکوں تک یاد رکھے گا روس نے یہ بھی کہا تھا کہ تب وہ مان لے گا کہ بریٹین بھی اس یدھ میں پریٹیکش روپ سے یوکرین کے پکش میں گیا ہے روس کی اس دھمکی کے بعد بریٹین کے بردان منتری رشی سنک نے کڑی پرتکریا ظاہر کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت یوکرین کو دوگونی سینی سہائتہ دینے کا ہے سنک نے دنیا بھر کے نیتاؤں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو اترکت ہتیار اور سینی سہائتہ کے ساتھ ساتھ سرکشہ کی گارنٹی دینا ضروری ہے یودھ کی ویبشی کا جھیل رہے اس دیش کے ساتھ ساتھ باقی یوروپ کو روسی آکرمر سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے سنک نے یوکرین کو یودھک ٹینک، اتیادنک اےر ڈیفینس سسٹم اور لمبی دوری تک مار کرنے والی میسائلیں مہیا کرائے جانے کی پرتبتہ ظاہر کی سنک نے ناٹو سے بھی یوکرین کے لیے درگکالک سرکشہ گارنٹی مہیا کرانے کی اپیل کی انہوں نے کہا یہ پرتی ایک راست کی سرکشہ اور سمپرگتہ کے لیے بہت ضروری ہے بتا دے کہ رشی سنک میونک میں آیوجیت وارشک سرکشہ سمیلن میں شامل تھے کئی دیشوں کے راست عدیقشوں، رکشہ مندریوں اور وشو کے دوسرے نیتاؤں سے مخاطب وششنک نے یہ سندیش دیا بتا دے کہ اس سال میونک سمیلن میں یوکرین پر روس کے حملے کے ایک سال بیتنے اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو روس سے خطرے پر چرچہ کی جا رہی ہے اس مدے پر بھی چرچہ کی جا رہی ہے کہ کیا روس جنگ کو جیتنے کے لیے یدھ کے انتراثری نیموں کا اولنگن تو نہیں کر رہا اب ایسے میں بریٹش کے پردھان مندری انشی سنک کا یہ بیان پوتین کے اندر سلگ رہی چنگاری کو اور بھڑکا دے گا ایسے میں دونوں دیشوں کے بیچ جنگ کے حالات بننے سے روک پانا مشکل ہوگا کہیں ایسا نہ ہو یوکرین کو لے کر دونوں دیش جنگ کے میدان میں خل کر آمنے سامنے نہ آ جائیں کیونکہ روس نے بیتے دنوں بریٹش پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو تیسرا عوشیود چھڑنے میں دیر نہیں لگے گی پھرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کی سبسکرائب کریں ہمارا چینل تیوی نائن ڈیجیٹل موسیقی